سارے دنیا سے یہودی یرشلم میں عید پینتکوست منانے کیلئے جمع تھے یسو کے بیروکار بھی وہاں تھے وہ اکٹھے مل کر اس تحفے کا انتظار کر رہے تھے جس کا وعدہ یسو نے کیا تھا عید کے دوران ہی خدا کا تحفہ آ پہنچا اس کا آغاز ایک آواز سے ہوا ایک آنڈھی کے سر سنناٹے کی آواز سے وہ گھر جس میں وہ انتظار کر رہے تھے بھر گیا اس کے بعد آگ کے شولوں کیسی کوئی چیز ان سب کے اوپر آ کر ٹھہر گئی پھر خدا کے پاک روح نے کمرے میں موجود ہر شخص کو بھر دیا اور اس نے ان کو مختلف زبانے بولنے کی طاقت دی دنیا کے دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہودیوں نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے انہوں نے کہا یہ لوگ تو ہماری بولی بول رہے ہیں اور خدا نے جو عجیب کام کیا ہے اس کا بیان کر رہے ہیں پترس نے کہا یہ خدا کا تحفہ ہے اس کا وعدہ بہت عرصہ پہلے کیا گیا تھا اور اب یہ مسیح یسو کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے تم نے تو اسے مسلوب کر دیا تھا لیکن خدا نے اسے دھر سے زندہ کیا ہے لوگوں نے افسردہ ہو کر پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے پترس نے کہا اپنے گناہوں سے باز آؤ یسو پر ایمان لاؤ وہ تمہارے گناہ ماف کرے گا اور تمہیں پاک روح دے گا اسی دن تین ہزار لوگوں نے ببتسمہ لیا یہ بھی ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا وقت ر SAT اور اسے دنگ کیا تھے سovے اکتہ لیکن شکریہ ڈیک